بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن لیلی حضر خدمت ہے آج ایک نیا سٹائل ہے آج ہمارے ساتھ پاکستان اور انڈیا کے بے پناہ فیمس ٹک ٹاکرز بھی ہیں اور انفلونسرز بھی ہیں انسٹرگرام پہ بھی ہیں ٹویٹر پہ بھی ہیں اور ملینز اینڈ ملینز اف فالوارز ہیں ان کے یہ گرونڈ میں تھے تو میں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ آپ آئیے انڈیا پاکستان کا جو ہے ہم ایک شو کرتے ہیں ویسے تو انڈیا پاکستان میں جب ہم اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا جب یہاں آتے ہیں تو دیکھیں کیسے شیر و شکر ہو گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انڈیا پاکستان ساتھ بیٹھا ہے دو جھنڈے بھی ساتھ جوڑ لی ہیں لگ رہا ہے جیسے بھاگا بارڈر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے لگتا ہے اتاری میں ہم چل رہے ہیں تو اس سے پہلے کے مزید میں آپ سے تعرف کراتا چلا جاتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنا ان کے ساتھ ہیں رومی ان کے ساتھ سنی بہت فیمس ہے انڈیا کے اور ان کے ساتھ رام صاحب موجود ہیں تو ایسا اور ایسا اور یہ اس طرح کا کمبینیشن ہے اور ہم یہاں موجود ہیں السلام علیکم جی ایک ایک کر کے آپ اپنا تعرف کراتے جائیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ انڈیا بھی تو ہے ہاں ضرور کر دیجئے تو پاکستان کو بھی سلام کرنا ہوتا ہے تو آپ ذرا سنا اپنا بتائیے ہلو گائیز لنسانہ آئینہ ہیر کراچی سے بلانکت تو ہی ریلی اپریشیٹ انڈیا اور پاکستان ٹوگیدھر ہمارے ساتھ کافی انڈین بھی تھی جو ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کو بھی تو جہاں ہم لٹ ڈاؤن ہو رہے تھے وہ ہمیں چیئر اپ کر رہے تھے جہاں وہ لوگ لٹ ڈاؤن ہو رہے تھے ہم نے چیئر اپ کیا تو انڈیا پاکستان ٹوگیدھر سانی صاحب آپ کیا کہیں گے میں بلوں گا کہ میچ بہت تف تھا بہت بہت مزا آیا ہم لوگوں کو ان کو موکا مل گیا موکا موکا رام صاحب کیا کہیں گے ایکچولی جب اسٹیڈیم کے اندر ہم انٹر ہوئے تھے اسٹیم ایک معمول دیکھا تھا جو انڈرچی دیکھتی اسٹیڈیم کے اندر لوگوں کی جو انڈین پاکستانی فینس اپنے اپنی کنٹری کو سپورٹ کر دے آپ تو اسی پرسنٹ تھے گھونڈ کے اندر ہمارے پرسنٹ ہی نہ کیا سکتے لیکن ہاں 30 سے 40 پرسنٹ پاکستان ہی تھے باتے 60 سے 70 پرسنٹ انڈ تھے آج راؤن کے اندر اور ایک معمول الگی لیبل کا معمول تھا ایک پسٹیوال جاسا پسٹیوال تھا یہ اینٹرکیوال تھا یہ اینٹرکیوال اینٹرکیوال جو اسٹاڈنگ میں رویت سرمہ اور کیل راؤن نے ایک اسٹاڈنگ کی تھی اس اسحاب ہمیں ایسا لگا تھا رہے ہیں کہ انڈیا و عمل کا کا ایک ہے کہ انڈیا ہے جب ایک ہے کہ انڈیا نے دیکھ لیا۔ لیکن کہ ایک ہے کہ ایک ہے کہ انڈیا نے کچھ انڈیا کے لیا کے لیے گا۔ تو وہاں سے مہتشко ہے کہ وہ کچھ ہاتھ سے پکڑتے ہیں نا مو سے پکڑنے چلا گیا تھا نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب معاول ایسا ہوتا ہے نا جب پاکستان نے کہا ہوتا ہے پاکستان نے وہاں سے بھی مزکا ہے جہاں تک اگر مانتے ہیں نا ریالیٹی اگر ریالیشٹک معنے تو 172 کا تارگیٹ پاکستان کو تھا بٹ جو لاسٹ ایک فیلٹر تھا اس نے دو فکر سمان تو اس نے پھر ارشدی نے برابر گیا نا لیکن وہ کیاچ کا اور گوپور کا بہت ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو وہ ایک کیاچ نے سائد پاکستان کو ایک موقع دے دیا تو ہو سکتا ہے کیاچ نے موقع دے دیا آپ نے تو موقع ہوا کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے ہم لوگ اس ٹیڈیم میں دیکھ رہے تھے میں ہمیں پتا تھا کہ اگر آسی پالی اگر ٹکے رہ جاتا ہے اگر بائی چانس لاشت اینڈ تک تو وہ میچ جیتا ہے گا کیونکہ وہ ہارڈ ہٹر ہے جیسے انڈیا کے نارا ہاتک پندیا ہے بسیق ہی ہی طاقت بھی بہت اچھا ہامر ہیٹر ہے اور ہمیں پتا تھا کہ یہ کے چھوٹا ہے اس کا مطلب ابھی چھوٹے والا ہے کبھ اگر ترسکالوتوں کو پریشن کراخل ہاتھ میں موفق کو پڑ رہا ہے تو ہ Sangrie جب آپ ڈس تو ہوگا دوس پر کرتے گا ہ tą ڈس تو ہیا ہے تو کہیں دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے کیای کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جانگی سے وہ ایک سین نہیں تھا لو کہ پارکٹ کے فرقان ہے وہ ایک سپورٹ کر سکتے ہیں سابقے leak جانگے گئے ریزوان جو ہے نا وہ ویسے ہی نام اعتماد کا چاہے مارے کیمرامن اور چاہے اگر اگر آپ ریل میں دیکھتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں انڈین ٹیم اتنے ہشتر ہوں گے چاہے وہ آسٹریلیا ہو نیجلینڈ ہو انگلینڈ ہو سب کے سامنے اگر صحیح سے دیکھو کہ انڈین ٹیم بہت ہشتر ہوں گے پہلے کیا تھا بات یہ ہے کہ جب انڈیا جاتا ہے نا آسٹریلیا کھیلنے کے لیے تو وہ پریشر نہیں ہوتا جب انڈیا پاکستان ٹکراتا ہے اس کا پریشر ہی کچھ اور لیول پہ ہوتا ہے سنی آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے فریکنٹ میچز ہوں دیکھیں اس دفعہ میں بڑے سال سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں کور کر رہا ہوں انڈیا بھی گیا ہوں میں نے یہ انٹینسٹی جو ہے نا یہ مسنگ پہلی دفعہ دیکھئی ہے جس طرح روہیت ہیں ورات ہیں باقی ہیں شاہین کو جس طرح ملے پریس کانفرنس میں جس طرح ملب یہ اگر پلیئرز کر سکتے ہیں اپنے ایٹیچوٹ میں کمی لاسکتے ہیں تو اگر ہمارے فینز بھی تماشائی سپیشی جس طرح ڈراؤنڈ میں باہل ہم نے دیکھا پہلے میچ میں بھی اور اس میچ میں پہلے میچ میں ہم نے دیکھا انڈیانز نے ہمیں کہا نسیم وز گوڈ پاکستان پلیڈ ریلی ویال دے ور انفرچنیٹ ایٹ ڈا انڈ یہ ہوا وہ ہوا آج ہم نے دیکھا پاکستانی فینز نے کہا کہ یار دے ٹھیک ہے اس میں پاکستانی کچھ غصے میں تھے آج کچھ انڈیان اگر آپ نہیں سمجھتے جیسے اب آپ دیکھیں پاکستان انڈیا جھوڑ کے بیٹھا ہے تو یہ بارڈرز میں بھی جھوڑ دے کیوں نہیں بیٹھتا تو وہاں تالی میں سراغ کیوں ہو جاتا ہے وہاں تالیوں میں کون سراغ کرتا ہے آپ نے ایک پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اگر بائی لیٹرل سریج ہوتی رہے انڈیا پاکستان کی جو ابھی یہ میچ کی جو اندرجی لیول کا ایک دیکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھے گی کیوں کیوں کیا آپ کا ایک سال میں ایک دو میٹھے پر پوش کرتے رہے ہیں میں بلوں ہاں انگلینڈ اور اسلے کا جب ایشز ہوتی ہیں تو ان کی ٹکر بھی بیس ہوتی ہیں اور یہ لوگ جاندے ہیں گروں نے کھلے گے نا تو ٹکر بیس ہوتی ہیں اچھ آپ سمجھتے ہیں انڈیا پہلے آپ بتائیں پھرا 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 کہ انڈیا اور پاکستان جیسی رہاری اس دنیا میں اگر چاند میں بھی میچ رکھیں میں خلا چاند پورا بک ہو جائے گا ڈیا پاکستان کا نام آتا ہے تو بھائی پوری دنیا ایک طرف اور انڈیا پاکستان کا میچ ایک طرف آپ ہر میچ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو سیڈیم پول آن پول آج آپ نے گاڑی فوتپاد پہ چڑھا دی ٹکٹ بھی ٹکٹ بھی ٹکٹ بھی مل گیا ٹکٹ اتنی مہنگی خریدی اس کے بعد وہ ادھر سے ٹکٹ مل گیا تو دو ٹکٹ ملیں آپ سنی اور رام سے پیسے پورے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہم ضرور کریں گے پہلے آپ سری لنکا سے جیتے ہیں ایک پوائنٹ آئٹ کرنا چاہوں گی ایک پوائنٹ آئٹ کرنا چاہوں گی ایک پوائنٹ آئٹ کرنا چاہوں گی دس دس وقتوں سے ہم نے ایسا دیا تھا موکا موکا ایسا تو کبھی ہوا ہی ہمارا ریکارڈ آپ دیکھو نہیں جیت سکتی نہیں 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 آپ کو موقع ملے گا آپ فکر نہ کریں نہیں پاکستان ہونگ گانگ ہونگ گانگ ہونگ گانگ ہونگ گانگ پاکستان کرا سکتے ہیں پورا پاکستان آپ ہونگ گو کبھان گو بی بی بات کرو وہ ایک دفرنٹ تھی یہ یہ کرکٹ ہے اگر آپ اچھا کھلو گے تو پاکستان نے ہین نائنٹیٹو بنائیا تو وہ ٹو ہونڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ایک سوٹس میں ایک سوٹس میں جس میں ایسا گیم ہے جس میں ایسا گیم ہے جس میں ایسا گیم ہے جس میں جب آپ کو حسن کو بہت اچھی بولنگ کی بہت ایک سوٹس میں آیا ہے مار رہا لکھائی نے ہرچ پر آئی آپ نے اس کو ریسٹ کرا دیا نہیں کہ پہنچ پہ بھی دیپرینٹر ہی نگے انڈیا چیمپین سروب بھی میں چیمپین سروب بھی انڈیا ایتنی سروب بھی سب کو ہرا جا رہی تھی لیکن اینڈ میں جاتے ہیں پاکستان جیت گیا کس ٹائم آپ کے کیسے آپ کی فارم چل رہی ہے موسیقی 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 بہت گرمی تھی ہم اتنا وک کر کے انی آہو ہم سریڈیوم تک پہنچ گئے لیکن حالت خراب تھی بٹ ہم کب تیچھے نہیں ہٹے ہماری پویلین میں زیادہ تر انڈیا تھا انڈیا تھا مجورٹی انڈیاں سی بٹ ہم نیچھے نہیں ہٹے بیور چیر ریزوان ہم نے کیا جنہا ہم کر سکتے تھے ہم گرمی میں رہے لیکن ہم نے پاکستان نہیں آپ نے زیادہ کو تو بات میں چیر کیا نا جو انہوں نے ایک سوئی کاسی کیا ان کو ابھی کچھ چیر کیا نہیں ہم نے ان کو چیر ہی کیا نہیں ہم نے بیٹے دیا نا وہاں پہ ایٹی پرشنٹ پاکستان 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 نہیں آپ نے تیہ کیا ہوگا کہ تم لیں انڈیا کی سائے پہ جاؤں آپ پاکستان آگے یہ کچھ ہے آپ تو کہہ رہے ہونا کہ اندر کا ماہول کیا تھا اندر کا ماہول یہ تھا کہ جب رویت سرما کھیل رہا تھا کا999 ہمارے پہ چھوٹ دیوں co4 ہمارے انڈلا نے انڈیان گھرمی ہوں سپورٹرز میں اس کو ریڈبولل آ کر دیا ہمیں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ زندہ بات ہندوستان اور پاکستان اور دوستے زندہ بات اور سب سے بڑھ کے دیکھیں ابھی آپ کے پرائیم مینیسٹر نے بھی کہا ہے ہمارے ہاں فلٹز آئے میں ہیں ہمنٹی جو ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑا ریلیجن جو ہوتا ہے کرکٹ ایک ایسی فورس ہے جو پاکستان اندیا کو آور دائیرز بھی نیوار انجوا a cordial relation بہت ایک انڈریز انفرچنیٹ کہ ہمارے نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ is the best medium is the best medium that is no best new future. اس کیا لیکن یہ اینڈیا پاکستان مزید میچ کھلے تو یونٹی بڑھے یہاں لوگ سمجھتے کہ ہم اٹھی کہ انڈیا بھی کھلنا ہے پاکستان بھی کھلنا ہے کسی ایک نے جیتنا ہے کسی ایک نے ہارنا ہے باٹ ایڈلیس ہمارے ریلیشنشپ اسٹرونگ ہو رہے ہیں ایسا وقتی آئیتا کہ راستے تک بند ہو گئے ہیں بات الہمدللہ اب جیدے گے آئے ایر سپیز لاس ٹیم میں آئے اور بات ہو گئی جو میں تو یہ کہوں گا ہم آج بہن میں اتنے نائم سے رہ رہے ہیں چھے سال ہو گئے کسی کو دس سال ہو گئے یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے انڈیا پاکستانی ایجے فرم ایجے بڑھر سیسٹر رہتے ہیں ہاں پہ تو دیکھو ویسے ریلیشن بن سکتے ہیں وہ کرکیٹ ایک ایسا جریہ ہے جو میڈیٹر بن سکتا ہے کرکیٹ جس کی اس کی بائی بائی لیٹرل سریجی آپ لوگ انتنے مشہور ہیں ماشاءاللہ آپ کے تیرہ ملین فالوورز ہیں آپ کے اتنے فالوورز ہیں کرکیٹ ڈانک Oppos سنی ہمارے ساتھ ہی ماشہ دے اور میرا چشما فائن کے سنی میرے آگے ایسے ایسے ڈانک کر رہا تھا اور اس کا ، جو ہی ہے، اگلی بار ہماری ہے اور ہمارا ہے ، ہمارا ہے ، اور ہمارا ہے خوال رہا ہے ہمارا ہوگا، ہمارا ہوں ابھی بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کہ آپ انفلنسور ہے اتنا ہے کہ اوپر والا جو ہے آپ جس مرضی سے نام سے یاد کریں جب اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا ایک مقصد ہے اگر آپ ایک بھی انسان کا دماغ چینج کریں ایک بھی انسان کو کنونس کر لیں کہ بھئی نہیں دیکھیں نفرت میں لڑائی میں کچھ نہیں رہی ڈیوائیڈ میں دیکھیں یہ بریٹیشز نے ان کی پولیسی تھی ڈیوائیڈلو رادر دین بینگ فردر ڈیوائیڈڈ اگر آپ کو اگر آپ کے فین کوئی صرف انڈیا کے تو نہیں ہے پاکستان میں نے آپ کو دیکھا میں نے دیکھتے ہی آپ کو پچان لیا کہ بھئی آپ وہ ہیں ان کے فین اگر آپ دونوں مل کے کر رہے ہیں تو یہ ایسے تو نہیں کر رہے ہیں ظاہری بات ہے ان کے بھی فالورز ہیں انڈیا میں ان کے فالورز ہیں پاکستان میں تو آپ یہ شوز کر دیں تو وائی ناوٹ کہ آپ اپنے پلیٹ فارمز کو جو ہے سپورٹس کا کوئی آپ بھی ایک دو سیلویٹیز کو سپورٹس کی لائے انہیں کنونس کریں ہم نیکس لیٹ پہ یہ ہے موجود ہے ہماری آواز شاہدہ ویراد کولی کیا فان پھولویں گے پاکستانی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو آج 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 یہ اسی پہ آتے ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو ویراد کولی کی اچھیرمنٹس ہیں اس کو وہ آپ لوگ اس کو وہ دیتے نہیں ہیں حالانکہ پاکستان میں جتنا ہم نے دیکھا پنڈی میں ہم نے ہم نے تو نہیں دی ہے نا ہم نے پنڈی میں دیکھا کولی کا بینر ہم نے لاہور میں دیکھا کولی کا بینر ہم نے ملتان کراچی دیکھا آپ نہیں سمجھتے کہ کولی جو ہے جس طرح کا کولی کی شخصیت ہے اس طرح کے پلیئرز اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو پیار اور محبت کو دونوں طرف سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کولی بہت اچھے سے ملا رضوان سے جب ہم نے دیکھا لازم سے شاہین سے ہمارا نسیم نیا ٹیلنٹ ہمارا بچہ آیا اس سے اس نے اچھے سے ملا اپریشید کیا جی رام صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہی سچا پلیئر ہے مطلب کھیل کو کھیل کی باہنے سے مطلب سامنے والی ٹیم جب تک گراؤنڈ کے اندر ہو تب تک آئے جوس رہتا ہے لیکن گراؤنڈ کے بعد آپ جس ہی باہر آئے کرکن میں جیتا ہا رہا وہ ایک ڈیفرنٹ تنگ ہوگی لیکن سنی ایک بات یہ ہے کہ obviously آپ کی massive fan falling world over india میں بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا جو آپ کا platform ہے جو آپ اتنی ویڈیوز مہینے میں چالیس بناتے ہیں اگر آپ ایک dedicated show بنائیں اس پہ کہ لوگوں کو قریب لائیں اور سپورٹس کے ذریعہ ہمارے ideal کبھی relation نہیں رہتے لیکن کبٹی بھی ہوتی ہے فوٹبال بھی ہوتی ہے ہاکی بھی ہوتی ہے ساری gameیں ہوتی ہیں صرف cricket ہی کیوں نہیں ہوتی اور icc آپ نہیں سمجھتے دبائی میں آپ اتنے influencers ہیں آپ لوگوں کو چاہیے ایک اپنا delegation بنایا انڈیا پاکستان کا مل کے آپ ان کے پاس جائے ان سے کہیں چیمپنز ٹروفی میں نکلائیں ٹی ٹوینٹی میں نکلائیں جب آپ future to where program اس میں چار سال پیچھے نہیں چار سال اب نہیں بزنگ environment was outstanding بہت ڈیپریشن سمجھ نہیں آرہا ڈیٹ جا رہا یہ ہے کہ ڈیپریشن 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 ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے والد ان کی والدہ وہ کہتے ہیں جی انیس سال کا بچہ ہے یہ ٹرولنگ جو ہے یہ جو ماں بہن اور گھر والوں تک ہم پہنچ جاتے یہ کلچر تب ہی چینج ہوگا جب آپ زیادہ آپس میں کلیں گے یہ سب لوگوں کے اپنے اپنے پرسپیکٹی میں ہم یو ای میں رہتے ہیں اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں یہاں ہم خولی دیوالی اید رمضان سب ساتھ میں منا رہے ہوتے ہیں ہمارے 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 ہمار کیونکہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ موٹیوے دیکھیں پکی پکائی گھیر تو میرے جیسے بندے کو چاہیے بھولا آدمی آپ ینگسٹر ہیں آپ فیسز ہیں آپ ینگسٹر کی آواز ہیں تو آپ ایڈیا پاکستان کا فائرل ہونا چاہیے ہر مہینے تو زیادہ ہوگا ہر دس دن بعد ہونا چاہیے ہمارا بس چلے تو ہمکے لوڈوں میں اچھی کرا دے ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہو لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ اس کپ کو لے جب تک پہلی بھوند نہیں آئے گی بارش نہیں پڑے گی تو جب آپ کے پاس پاکستان میں آپ کے پاس انڈیا میں فالوئرز ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم کو اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہوں آپ کو ایک آپ کو پرمیسٹر شباز شید صاحب سے آپ کو نرندر موڈی صاحب سے اور آئی سی سی سے کرنی یہاں ماری سیریس کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ یانگسٹر کیا یہ بزرگ میرے جیسوں کا ٹائم ختم ہو گیا آپ لوگوں کا ٹائم ہے ہم نے تو لڑائی نفرت سارا دیکھا ہے اگر آپ اپنی نئی نسل کو بھی یہی منتقل کریں گے تو آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے ایسی ڈنیا ہے آپ نے کو اچھا بہائن کی 골�入 کارکا تو کب کریں گے مجھے جلدی بتائیں گا کہ میں بھی اس میں پرک پاک انڈیا دوستی زندہ بھائی میں ہمیشہ اچھی کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں میرا مطلب ہے یہ on a lighter note ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کے مچ میں غلطیاں ہوئی آپ نے بڑا کینلی دیکھا پورا مچ دیکھا کیا کرنا چاہیے انڈیا کو کل سری لانکا کے خلاب بیسے آج انڈیا نے ایک بولر شوٹ کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے بار یہ بولر تو چھے تھے اوڈا کو یوز ہی نہیں کیا آرہا ایک بولر شوٹ تھا جو رویند جھڑے جا انجری کی وجہ سے آؤٹ ہو گئی اس کے چیزے آئے تھا ان کی جگہ آویش کا نہیں کھلایا تھا بیمار ہو گیا ہو گیا یا اس کی نیگہ میرا حساب سے دپکھوڑا کیا آئے ایک سے بڑے لندر ہوتا آگ سے مل اندر ہوتا ٹیم میں ٹیم پوری بیلے اکشان نے آج ہی جوائن کیا تھا ایکشیلی ٹیم کو جی وہ تھوڑا ہو سکتا ہے تو کیا کرنا چاہیے میں آپ سے بھی پوچھوں گا آپ پتائیے جی ملکوں کو عشق ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس اچھا دوست تھے تو اسی لئے آپ اس کی وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اچھا دوست کی کر رہے ہیں ملکوں کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں تو آج ریزوان کا سکور ہو گیا تھا اچھا مطلب آپ کہتے ہیں ایک بولر زیادہ کھلا ہے اگر آتا ہے سنی عویش آتا ہے تو کون باہر ہوتا ہے نہیں آج اسے ہوتا کو کلایا تھا بیٹنگ لائنپ چلی اب بیٹنگ ہوتا نہیں ہوتا چھے بیٹسمن بہت ہوتا ہے لیکن روید یوشوندر چہال ہے اس نے تو آج بڑا ہتینوں میچوں میں مائیوز کیا ہے بشنو ہی دیکھے بڑے دل سے بول کر رہے ہیں انینیس سال کے لڑکا ہے انکس سر رہے ہیں باہر ہونے کے بعد میں اس کی جگہ پہ اگر میں بھی ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا سا اچھا چل رہا تھا IPL کے اندر بھی اس وقت میرے حساب سے جگہ دینے چیئے دی اگر اس وقت نہیں ہوتا تھا اکثر پٹل i think will be the best option replacing to the ravinder جگہ اور اس کے لئے تھوڑا سا ہو سکتا ہے بونی سر کمار دیکھ سکتے ہو پہلے پاکستان کے پہلے میچ کے اندر بونی سر کا اچھا جیسے سٹارٹ ملایا انڈیا کو پھر آپ دونوں کی طرف آتا ہوں جیسے انڈیا کو سٹارٹ ملایا آپ کو تو لگ رہا ہوں گا سوا دو سو تو پکا میں نے دو سو کے اندر بلتا ہے ایک سون اپنے انٹی کو انڈے اور یہ انڈی کوڑل ہوتا نا تو آپ لوگوں کے لئے بہت اپتا ہے اب یہ مجھے بتائیں جو آج آپ کے بیکسمنوں نے بھاری لی اس وائے ورات کو لی کے آپ سمجھتے ہیں یہ کرکٹ کھیل کے آپ جو آگے دیکھیں یہ تو اشک اب تو چار دن میں ختم ہو ہو جائے گا آگے والٹی ٹوینٹی تو آپ سمجھتے ہیں والٹی ٹوینٹی انڈیا is always a favorite and australia آپ کے performance ڈالی ایڈیا کی تو بہت اچھی بیٹنگ نا رہے ہیں جو چینجز ہیں جو وائلڈ کپ کے لیے ریڈی کرے ہیں بہت سارے بولرز ہیں تو اب مرہ کو مش کر رہے ہیں مرہ کو مش کر رہے ہیں ابھی عمران ملک حرسل پٹیل سب سے رمیس ہو رہا ہے اکشار پٹیل کو آنا چاہیے کچھ نہیں وہ تو مجھے بتا فاس بالر رہا ہے ملک سپنر کی ریفٹ رام سپنر رام صاحب بتائیے جلدی سے آئی تنگ بھوم رہا ہے حرسل پٹیل ہے پھر رویندر جریجا سب سے بڑا انڈیا کے لیے بلو ہے وہ تو گیا والٹ کپ سے انڈیا سے ابھی دکھ ورڈ کپ سے نہیں گیا ابھی دکھ بائی جان چلا گیا دو دن پہلے خبر آگیا ہے ابھی دکھ بیسی جائے نے کنفرم کر دیا ورڈی ٹوینٹی سے آؤٹ ہو گیا ہے ایسے کو فائدل کر دیا لیکن ابھی دکھ وہ سوچیں گے انہوں نے ایسا بولا سوچیں گے رویندرہ جدیجا is out of the world t20 this is full and final ہاں ریسمنٹ کیا ہونا چاہیے یہی تو پوچھ رکھ سر ملے بھوم رہا تو اپنی جگہ آئے گا آج جب match شروع ہوا جس طرح ایک دفعہ تو دل میں کوئی ڈھکڈا کھوڑا ہوگا کہ یہ روئی تو راہل کر کیا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو آج چوبیس ہزار پانک سو گیارہ کے قریب پبلک تھی سویڈیم میں اور جب شروع میں انڈیا نے مارنا شروع کیا تو دل تو دھڑکا تھا لیکن یہ تھا کہ نہیں یار پاکستان تو گیم چینجر ہے اینڈ مومنٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا اور وہ ہی ہوا ہم لوگوں کا میک اپ ھوٹر گیا اس کا بھی میک اپ ھوٹر گیا موسیقی 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 لیکن میں یہ کہوں گے کہ ان لوگوں ملک اور حفیز کو بھی کھلانا چاہیے تھا نہیں حفیز تو ریٹر ہو گیا ہے لیکن ملک ہونا چاہیے تھا یار کیا مرتا ہمیں مراد کھولی ہے ہمیں مراد کھولی ہے پاکستان سے تو آپ کا ہو گیا اپنا اپنا نسیم اسود اپنا اپنا نسیم اسود اندیاز ہے آپ کا فیوریٹ کون ہے آپ کا کون ہے رومی فیوریٹ پاکستان سے آج مجھے رزوان پسند ہے اور انڈیا سے آپ کو پاکستان سے کون پسند ہے اور انڈیا سے کون پسند ہے تو رام صاحب آپ کو پاکستان سے کون پسند ہے مجھے پاکستان سے بابر آزم پسند ہے تو وہ ٹی ٹوینٹی میں تو آپ کے لئے کھیلتا ہے نہیں نہیں میرے اس آب سے دیکھو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں انڈیا ٹیم آپ کے لئے کھیلتا ہے نہیں آج تو عرشدیب آج اپنے عرشدیب کو رکھ لیا نا اپنی طرف آپ نے فغر کو رکھ لیا تھا دیکھو اگر ایسا ہوتا ہے نمبر ون رینکنگ نہیں رگتا آپ نے پاس کبھی ٹائم دکھا ابھی بھی اس کے پاس یہ نمبر ون رینکنگ میرے بھی ہو سکتا ہے پرسو چینج ہو جائے گی نہیں رزوان آ جائے گا رزوان آئے گا اور انڈیا سے کون پسند ہے one and only hitman اچھا جی پریڈکشن ٹائم ہے آپ جلدی سے بتائیں کل شری لنکا انڈیا انشاءالا انڈیا سری لنکا انڈیا آپ تو کہیں گے تو جی تینکیو ویری مچ سنا تینکیو ویری مچ رومی تینکیو ویری مچ سنی رام صاحب تو جی آپ نے دیکھا دیکھیں ہم جو شو کرتے ہیں نا وہ روٹین کا شو نہیں ہوتا کہ جی اچھا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فرینکلی بات کریں بہت شکر گزار ہیں ان کے یہ بہت مشہور لوگ ہیں اور ان کی سنی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی میں نے انہیں بڑا انسسٹ کیا کہ نہیں یہاں راج میں نے کہا نہیں آپ ابھی پاجی یہاں ہیں میں نے کہا نہیں یہاں ہیں میں نہیں ہیں آج آپ نے آنا ہے تو بہت شکریہ رام صاحب آپ کا بھی آپ کا اپنا یہ چینل کیپلی ٹی وی کیپلی ریجرل آپ کو پتا ہے کہ ہم مختلف سپورٹس کو لے کے آتے ہیں اس وقت ایشیا کپ ہے ایشیا کپ کا فیور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو قریب لانے کے لیے سپورٹس ہونا بہت ضروری ہے چاروں ہمارے گیس دو انڈیانز تھے دو پاکستانی بچیاں تھی چاروں نے یہ اگری کیا ہے کہ بلکل اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ ملینز اینڈ ملینز آف ان کے فالورز ہیں ان کو یہ بلکل انفلینسر ہیں ان کو یہ یوٹلائز کریں گے اپنا رکھئے بہت سارا خیال موسینلنگ نمسکار شراب پاکستان زندہ بات نمسکار اچھا 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 اگر نہیں جیتا تو آپ دروں رہیں گے تو لکھے جی اپنا غیال فرنچپ سندہ بات انڈیا ہان نہیں رہا انڈیا جیت رہا ہے لیکن پاکستان پہلے جیت رہا ہے تو دیکھتے رہے ہیں لائک اور سبسکرائب کریں یہ شیئر کریں بہت اچھی لگی ہو لائک کرنا آہ اچھا ، انڈیا نے پہلے پاکستان زندہ پہلے پہلے پاکستان جیتے گا پہلے پاکستان موسیقی